ہمارے سامنے تین عالم عالم جنت عالم جہنم اور ایک وہ عالم جن میں ہم سب سانس لیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اللہ بھی اتننت نفس ہوئی اس میں ہم زندگی گزارتے ہیں سانس لیتے ہیں عالم جنت وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دے آسائشیں آرام کامیاریاں اور ترقیہ رکھی ہیں مسائب و آلام کا وہاں گزر نہیں ہے عالم جہنم جس کے اندر تربنا خالات مسائب و آلام اور سزانوں کی آمازگاہ ہے وہاں عیش و عشرت کا کوئی نام رشان نہیں ہے وہاں قریشانیاں ہیں وہاں انتخائی بوری حالات ناقابل جوتہ بھی ہیں ایک عالم ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں پہلے دو عالم وہ نتیجہ میں اس عالم تھا اس عالم کے اندر جس طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے ویسے فیسرے ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے لیے اسی طرح کی عالم کا انتخاب ہو گا اس لیے ان دو عالموں کو نتیجہ اور ماں خسر لبے لباب اور خلاصہ جانا گیا ہے نتیجہ کم نکلے گا جبکہ اس سے پہلے ہمارا انتہان آ گیا ہو اس دنیا کو اللہ تبارہ و تعالی نے پیدا کر کے اور انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کر کے دو راہیں بگائی ہیں ایک اچھی راہ ہے اور ایک برک راہ ہے اچھی راہ جنت تک پہنچاتی ہے اور غلط راہ جہنم تک پہنچاتی ہے اور اس طرح سے اللہ تبارہ و تعالی نے ہم کو اختیار دیا ہم چاہیں تو اچھے کام کرے ہم چاہیں تو برے کام کرے اچھائی اور برائی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہوں سب جانتے ہیں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اچھے اگر عمل کیے تو ہمارا مقدر جنت ہے اور اگر برے عمل کیے تو پھر اُت جہنم کے کنارے پر ہمیں اقراب ہونا ہوگا جہاں فرعون شتاد ہوں گے ابو جہل ہوگا تمام تجزاغوں ہوں گے اور تمام ظالم و جابر ہوں گے ہم دیوں ہی کھڑے ہوں گے اللہ تبارہ و تعالی نے زندگی اور موت کو رکھا اور صرف اس لیے تھا کہ اللہ تبارہ و تعالی جانے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے اللہ تبارہ و تعالی پہلے بھی جانتا تھا لیکن تمہیں اس نواز سے گزارنا چاہتا ہے ایک تہاں کوئی اختیار دے کر اللہ تبارہ و تعالی جاننا چاہتا ہے کہ کون میرا پندہ میرے کینی پر چلے گا اور کون میرے پر مانی اور تمرد اور سرکشن میں زندگی گزارے گا اس کے بعد پیسر ہوں گے میرے نوجوان ساتھیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیئے آپ کس کی امیت ہو آپ کس کی امیت ہو آپ امام العمریہ کے اس نبی کے امیت ہو جس نے سرزمین فلسطین پر ایسی نماز پڑھائی کہ نہ اس سے پیلا ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد ہو سکے گی کچھ عرصہ پہلے ایک عیسائی میں پوری دنیا کے اندر ایک نوٹس جاری کیا اور کہا کہ تمام کے تمام لوگ ایک مضمون لکھے جس کا عنوار یہ ہوگا کہ میرے نسلی کون سی شخصیت متفق آلے ہے کون سی واجب اور احترام ہے ہر ایک شخص نے بڑے بڑے عدیبوں نے قرمکاروں نے مضمین کو لکھا اور لمبے چھوڑے مضمونوں کو لکھا اور مضمون جب لکھے گئے جمع ہو کر اسی سائی کے پاس پرچے اس نے ہر ایک مضمون کی ورک گردانی کی خلف و بہر اور لذ بلہ کو پڑھا اس کے بعد کہا میں نے لقمان کی دانائی کو پڑھا میں نے عرصتوں کی دانائی کو پڑھا میں نے القانون کے مسنن کے القانون کے مسنن کے خداقہ کو محالت اور اس کے تباوت کو پڑھا لیکن میں نے سب کا جائزہ لے کر کے کوئی پیسرہ نہ کیا لیکن جب میں نے مضمین کو پڑھا تو پتہ چلا کہ اگر پوری دنیا کے اندر مطلقہ کارے کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت ہے آپ کو کنی کے امت ہو عیسائی نہیں اور ایک عیسائی نہیں بلکہ پوری دنیا مطلقہ پہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاخترام ہے اور ایسے شخصیت ہے جس پر کنی اٹھانے کے توانچائش نہیں ہے آپ اسے کے امت ہیں آپ پر کچھ ذمہ داریاں آئے تھے آپ پروں میں میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے مخاطر ہوں سکھ میرے عج اگر عنوان اور مضمون رہے گا تو یہ نوجوان رہیں گے نوجوان مقاقت تھے جو ہر احتلاوی جماعت نیرنگی زمانہ گروہ ہر دور میں ہر اپل دستہ رہی گئے انبیاء علیہ وسلم جب دنیا کے سامنے انقلابی دعوت کو پیش کیا کارِ نموت کو پیش کیا منصفِ عظیم کو پیش کیا اپنے نشن کو رکھا تو سب سے پیرے ان کی دعوت پر لپے کہنے والے ان کی دعوت کو قبول کرنے والے سب سے زیادہ تعداد میں اگر تھے تو انہوں جوانوں تھے شنانچہ اقتدائی دور میں دارِ ارکم میں جو چند خوشپخت افراد جمع ہو کر ایک جماعت کی تشکیل دینے لگے تھے تو انہوں جوانوں کی جماعت تھیں بیشت و نبوت کی عدا کی اداریت وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال حضرت اعویٰ کرسطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سیتیس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ستائیس سال حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دس سال تھی حلت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن رباہ حلت بلال بن رباہ حلت سعید بن سعید حلت حزید بن سعید حلت عمار بن یسید یہی سے سیکھ وہ نجوان تھے جنہوں نے اقدار اسلام میں سب سے پیرے اسلام کو قبول ہوا ہے یہی وہ نجوان تھے جنہوں نے اپنے سامنے دوازیم سلطنتوں روم و فارس کو سرنگو کیا روم و فارس کے غرور کو تکبر کو اس کے اقدار کو اس کے حکومت کو ملیہ میں اٹھ کر دیا اس کے نشے کو پاس پاس کر کے لے دیا روم و فارس کی فلکوس عمارت کو زمیں بوس کیا روم و فارس کے غرور کو تول کر لکھ دیا اور یہی وہ نجوان تھے جنہوں نے عظیم سایا نشلق میں سل اور شمال میں آزار اور آرمینیا اور روز تک جا پہنچا یہی وہ نجوان تھے جن کا عادل و انصاف کا ٹنکا شام مصر برقا ترابلس اور چہار دنگ عالم میں گھنجا اور یہ صرف پیکس سال میں ہوا ان کے حکومت بنوہمیہ میں اور بنی اور وسیع ہوئی اور سن کے علاقے اور اس کے شہروں تک پہنچی اور مغرب میں یورپ تک پہنچی اور ہندوستان کے بڑے بڑے علاقے بڑترکستان تک پہنچی اس طرح سے بنوہمیہ نے اطلاف دیراشنہ کو حروش دیا اور ان کے خلافت پڑتی چلی گئی پورے دنیا کے عالم پوری دنیا میں ان کے عام بھول 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 ہونے لگا ان کے نام کے گھنگ گھنانے لگے اور یہ ہندوستان کے بڑے پڑے علاقے اور پہنے ذرمات تک اور عراق کو اور شام تک پوری دنیا کے اندر اسلام کو پہنچایا کون ہو ان نوجوانوں نے چنانچہ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں ایک نوجوان ہے حضرت اعباد انہوں نے جو مغرب میں اپنی سمندر بہنے اندورستی تک پہنچے انہوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہیں تھوڑے پڑ سوار ہیں تھوڑے کے پیل پانی کے اندر ہیں کہنے لگے اے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار اے آسمان کو بے زہارہ کھاننے والے اے سمندر کی سطح کو زمین کو پھیرانے والے اے بڑے بڑے پہنوں کو میخ بنانے والے دو سوار ہیں اگر یہ سمندر میرے بیچ مخائن نہ ہوتا میں پوری دنیا کے اندر تیرے نام کو بول بالا کرتا میں تیرے دین کی استرپراد ہی کے لیے میری تیرے دین کی بلندی کے لیے پوری دنیا کو خدا کر لیتا میں آسمانوں تک تیرے تانہ کو پہنچاتا میں جیوال اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ تیرے نام کے نغمیں گاتا پوری دنیا کی اندر میں تیرے نام کے نغمیں گاتا اور تیرے نام کا بول بالا کرتا اور میں گھر گھر میں تیرے نام لینے والے پیدا کر دیتا اور مجھر ایک شخص کو پیدا کر دیتا لیکن آج میرے سامنے یہ سمندر خائم ہو چکا ہے اے اللہ تو زبر کرن میری پکڑ گھر کرنا کہ کون تھا ایک جوان حضرت عقبہ بن ناہ ایک شخص ایک اور موجوان عقبہ باہیلی جو مشرق میں بہت بہت تک نکل گئی تھے ان کے ساتھی نے کہا ازراحی شب تک کہا اے قطعبہ تم اکیرے بہت دور تک نکل آئے ہو یہ ترکیوں کا علاقہ ہے ذرا احتیاط کرنا حبادی سے زمان آتے رہتے ہیں احتیاط سے آگے بڑھنا حضرت قطعبہ باہیلی نے ہزمان سے شرشار ہو کر کے کہا میں اللہ کی مدد اور مشرق کے خاطر بہت دور نکل آیا ہوں اور جب وقت آ جاتا ہے تو سامان اور لوگوں کی کسرت اور حقیانے سے خط کے سامان کوئی کام نہیں آتے لیکن میں اللہ کے بھرو سے آگے بڑھ رہا ہوں مجھے نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے نہ میں نے کسرت کو دیکھا نہ میں نے طاقت کو دیکھا نہ میں نے غلطے کو دیکھا نہ میں نے سقوت کو دیکھا میرے پاس ہے تو صرف اللہ کی طاقت ہے جب اس نوجوان نے ان کا عزم اور خلص اور ان کی جبا مردی اور ان کا قوت ارادی کو دیکھا تو کہنے لگا اے کو تیبا تم سمندروں کی گہرائی میں اس کے آماقیوں میں اس کی دے میں گل سکتے ہو اور اس کی گہر تو گہرائی تک پہنچ سکتے ہو تم سمندر کی سزا پر لے موزوں سے بھاگر موزوں سے کھلوارا کر سکتے ہو ان سے ٹکر لے سکتے ہو تم پہاڑوں کو زررہ زررہ کر کے پوری زمین کو ہموار کر تکتے ہو لیکن تم تم رہے سمندر کی گہل ہی کچھ نہیں آسمان کی قلن نہیں کچھ نہیں اے کتے اللہ کے لام پہ آگے بڑھتے چلے جاؤ ایسا نوجوان دعویت نے دیکھا آسمان کی نگاہ نے دیکھا سمیم کی چھانتی نے دیکھا ترکیوں کے اندر ترکیوں کے حدود میں ترکستان کے اندر پتہ پھائیے کون تھا یہ نوجوان تمہارا نوجوان تھا تمہارے اندر بھی انہیں نوجوان کا خون دوڑتا ہے تمہاری لگو لگو بھی انہیں نوجوان کا خون دوڑتا ہے کیوں ہم آج لپروائی کی زندگی گزار رہی ہیں کیوں اب تک زندگی گزار رہی ہے نوجوان سوچو اندر کے ساحل سے پوچھو جاؤ دیبل کے بندر گا سے پوچھو محمد بن قاسم 654 میں عیسوی میں پیدا ہوئی حجاز بن یوسف کے بھتیجے نے پانچ سائیوں کے عمر ہوئی باپ کا سائیہ اٹھایا حجاز بن یوسف کے پائز تربیت پائی حجاز بن یوسف کو سب جانتے ہیں ایک ظالی اور جابر بادشاہ تھا جس نے لگوں کی تعداد میں ضرم کیا اور ان کو تک نہیں کیا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو تخت دار پر لگ گایا بہت سارے صحابہ کے جسم کو دار جس نے کاغل کو مشہور ہے اور یہ کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن قریب کے زیر سبر اور نقاط اسی بارشا نے لگوائی تھے حجاز بن یوسف سب جانتے ہیں انہیں کا حدیرہ عمال بن محمد بن قاسد چھے سو پیدا ہوئے پانچ سال کا عمر میں بھا سایا اٹھ گیا پندرہ سال کے عمر میں فارس کے حکومت ان کو چھوپ تھی گئی اور پندرہ سال کے عمر میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتم کے لئے سپ سال آل کے فراج ان کو چھوپ گئے اور ستہ سال کے عمر میں سندھ کو پتہ کر دیا اور بیس سال کے عمر یعنی کہ ساس اور پدر میں انتقال دیا بیس سال کے عمر ہے اتنے پڑے پڑے کارنا میں انجام گئے کس نے وانی وانی فالس فاتح فاتح سندھ اماد محمد بن قاسم یہ کون تھا یہ تمہارا نوجوان تھا اس کے ربوں میں صحابہ کا خون دوڑ کا تھا اور تمہیں ایک ترس دے گیا ہو یہ سمجھے کہ میرے اوپر ذمہ داری نہیں اشعور بالغازی احساس ذمہ داری پیدا کرو میں آپ کو بتا دوں طالق ان زیاد 670 میں پیدا ہوئی اور جو جو ان کی عمر بڑھتی گئی ذمہ داریاں ان کے قد پڑھتی گئی اسلام کی تعلیمات کی چھنگ گاریاں ان کو بیتان کر دی گئی اسلام کو پڑھتے رہے خالات صحابہ کو پڑھتے رہے تابعین کو پڑھتے رہے جت و جہد و لیادر سے کام لیتے رہے نی جوانی کے حفاظت کرتے رہے عبادت و ریادت میں زندگی گزار رہے یہاں تک کہ 711 میں اندر اس کو پتہ کرنیا اس نے تاریخ میں زیاد رہے اور پھر 720 میں تقریباً 50 سال کے عامر میں وفات پائے دمش میں ان کے قبر محمد فاتح جس کو کہا جاتے ہیں محمد ثانی الفاتح صرف 21 سال میں قسطنطنیہ کو پتہ کر کر عیسائیوں کی بزرد سلطنیہ کا خاتمہ کیا ہے کس نے محمد چانی الفاتح سلطان صلی اللہ خود نے ایسی جمع مردی سے کام لیا ایسی طاقت سے کام لیا ایسی حسنے سے کام لیا ایسی جہدو ریاض سے کام لیا ایسی خدا کرسی ایسے اللہ سفایت و تعالی کے احکام کو بجالانے کے ساتھ انہیں زندگی گزاری کے اپنی وقت میں پورے آنے میں اسلام کو تری واحد کر دیا تھا ایک آواز رگاتے تھے پوری دنیا چڑھ کر آجاتی تھی لمبے وقت سے جتو چھوٹ چھر رہی تھی فلسطین کو آزاد کر نکھا اور انہوں نے 119 سے 113 میں فلسطین کو پتا کر کوئی خوینیا کو بتایا کہ اے نوجوانوں کبھی خاموش مجھ بیٹھنا کبھی غافر ہو تکے مجھ بیٹھنا تمہارے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ فال تو نہیں ہے قرآن کریم کہتا کیا تم یہ پتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہارا یہ خیال ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور مرنے کے بعد اللہ تک نہیں پوچھ رو قرآن کریم کا وجو دل آرہ اپا حسی بیٹھنا خلق نا تمہارا یہ خیال ہے کہ بینا مجھ پیدا کیا گیا ہمیں یہ پتری ہمارا شعار کیا ہے ہمیں پتری ہمیں پہننے کیا ہے ہمیں پتری اسلامی غباز کیا ہے ہمیں پتری اسلام کی تعالیمات ہمیں کیا درست دیتی نہیں ہمیں پتری دنیا کس را پر ہے کس مور پر جا رہی ہیں ہمیں پتری عذیار ہمارے خلاف اسلام کے دشمن کیا کیا تدابیر کرتے ہیں کیا کیا سازش کرتے ہیں ہمیں پتری ہم غفلت کی نین تو سو جاتے ہیں ہم غفلت کی زندگی گزار رہی ہیں میرے نجوان ساتھی غفلت کی نین کو چھوڑو غفلت سے مخر آجاؤو پہت جلدی زندگی کی شام ہو جائے گی اور نہیں ہوتی ابھی وقت ہے ان جوانوں نے بتایا ان جوانوں کے حال تھان کس سے پوچھ چلو مندلس کے ساحل سے پوچھتے ہیں دیبل کی پندر گا سے پوچھتے ہیں شام اور عرام کے شعر سے پوچھتے ہیں ہند کے علاق سے پوچھتے ہیں مندلس کے باغ سے پوچھتے ہیں کون نوجوان تھے یہ اسلام اور ایمان کی تربیت حاصل کر چکے تھے مسجد نبوی مسجد حرام مسجد قرطبہ اور جامعہ اظہر جامعہ عموی سے پالغ تحصیل تھے ایسے نہیں تھے سب پالغ تحصیل تھے بڑی انہوں نے کمال اور مغرد حاصل کی تھی ان نوجوان نے عدل اصلاف کا عالم اس وقت بلند دیا تھا جب روم اور فارس نے دوسر قوم کو اپنی خواہشات کے لئے متخل کر رکھا تھا ان نوجوان نے آزادی کا عالم اس وقت بلند دیا تھا جب اغیار غلامی کی قید نہ جگرے ہوئے تھے ان نوجوان نے نشہ قوحیق اور لوگوں کے سامنے اس وقت پریش کیا تھا جب لوگوں کی آقلیں مبہت تھی جب لوگ کی آقلیں جاہیییت پرس تھی جب لوگوں کی آقلیں بات کی پرس تھی ان نوجوان نے اللہ کے رام اچھے کار ناموں میں اس وقت مال خرچ کیا تھا جب عدیاء ظلم و جور کے دریے سے مال کو جمع کر رہی تھے ان نوجوان نے اس ستو ناموں کی اقادر اس وقت کی تھی جب لوگ لوگ اپنی ماؤ اور بینہ کو خلق کرتے تھے یہ نوجوان اللہ کے سامنے چھوکتے تھے اور دوسروں کے سامنے سیبھے سالاری کے ساتھ اور دیکھو پورے جو مال ساتھ سامنے آجتے تھے انتیاب نے حق اور ایمان لاشوکی تھی اور باتے کو اپنے پسے پش ڈال دیا تھا یہ نوجوان ایمان اس لیے لائے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں انہوں نے دنیا کے تو اس لیے انجام دیئے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کر سکیں ہم کس لیے کرتے ہیں ہم نہیں پڑھ کر قرآن کریم ہمیں توجہ دلاتا ہے مصر حیات بکاتا ہے وَمَا خَلَقَتُ جِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنَّات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری پرستش کر میری نبی نے جو تعلیمات دی ہے اس پر چلے صحابہ نے جو تار نام انجام دی ہے اس کے ذریعے سے ایک سر سر حاصل کر اِن نجوانوں کے سامنے شہیدوں کے خون جوانوں اور مردوں کے عطر سمجھے جاتے تھے اغیار اور دشمر کے دیل ان کے سامنے عزت اور تمال نشان تھے موت کی خاطر یہ سب کچھ کر جاتے تھے کیونکہ اللہ کے لئے زندگی گزار تے موت سے انہیں کوئی در نہیں تھا ان کے بچے اور ان کے عورتے موت کو اپنا ترانہ سمجھتے تھے اور شہیدوں کے قابلے ان کے سامنے شادمانی مسررات اور خوشی کا منظر پیش تھی انہوں نے اللہ کے لئے سب کچھ رکھا دیا سب کچھ قروان کر دیا لیکن کبھی اپنی پیشانی کو کسی باطل کے سامنے نہیں جھپایا اور کبھی یہ باطل قرص نہیں بنے کبھی انہوں نے باطل اور اغیار کی مشابہت اختیار نہیں کی اور کبھی انہوں نے غفرت کی زندگی نہیں گزاری انہوں نے امت کو ایک در سے دیا ہے اور جس نے ان پر ظلم دیا ہے اس کو ساتھ زیان عبرت بنایا ہے میرے دور کے نوجوان اور خود میں ان انقلابی اور جانساروں کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہمیں ان سے چاریس پتھو سکڑی ہے وہ اللہ کے سودائی تھے ہم دنیا کے سودائی تھے وہ یقی جائی تھے ہم رکجائی تھے وہ نفس شکر تھے ہم نفس پرست ہیں وہ جاباس اور خطار تھے ہم گزدر ہیں وہ آپس میں مہربان تھے ہم آپس میں غدب نا تھے وہ خطہ پوش اور کریم تھے ہم خطہ گار اور خطہ ہیں وہ غجیور تھے ہم غیر سے خارم ہیں وہ کردار تھے ہم سرابت گفتار ہیں وہ عزد اور ناموز کے محافظ تھے ہم مدرے ہیں وہ شہادت کے مطراشی تھے ہم شہادت سے گریز آنے وہ فرق تھے ہم زمین ہیں وہ پوز تھے ہم کارٹو نے وہ سلم وہ نور تھے ہم ظلم ہیں وہ عدل تھے ہم ظلم ہیں وہ لیور تھے ہم ظلم ہیں وہ غواد بست تھے ہم گھنڈ اور غدکار ہیں وہ باعث رحمت تھے ہم باعث سحمت ہیں اللہ میں اقبال نے کہا تھا انہوں جوہ مسلم کبھی تبر بھی کیا تو نے وہ کیا گھر تو تھا جس جل زغم نے پالا گئی آغوش رحمت میں تجھے اس قوم نے پالا گئے آغوش محبت میں تو چل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تازے سرے دارا اگر چاہو تو نقشہ کھیج کھر الفاظ میں لگ تو مگر دیر تقیق سے خجو کرنے ملد دارا جس اپنے دعبہ سے کوئی ہنس بد ہو نہیں سکتی کہ تو دھوٹا و کردہ تو صادق مسجد جارہا میرے نوجوان ساتھی ہو اپنی زندگی کو آسان بڑھاؤ اسلام کے ساتھ میں اپنی زندگی کو ڈھالو ہم جب غفرت کی نس ہو جاتے ہیں ہم اپنے مبائل میں اور ناج گالوں آتش بازوں میں جب مسجد ہو جاتے ہیں اور پھو جاتے ہیں تاغیار اور متمرد اور ظالم اور جابر اقوام جو اللہ کے دشمن اسلام کے دشمن قرآن کے دشمن نبی کے دشمن ہیں وہ ترمہ ترمہ کی اسلام کو ختم کرنے کی سادش کرتے ہیں کبھی وہ نیٹو اور سٹم کے سلسلے میں سوڑ رن سوچ رہی ہے اور وہ نئے نئے اجازت کرتے ہیں تا کہ سارا نظام ہمارے قبضے میں رکھے اور اس کے اندر نقصیات کو ہم پھر دیں تا کہ مسلمان اس کی لپوٹ نہ جائیں اور اپنے رہ سے اپنے مقصد خیال سے ہٹ جائیں اور اس سے ہوتا ہے اور ہو رہا ہے انہوں نے اسے سے کارنام انجام دیئے ہر وقت وقت میں رہتے ہیں فکر وقت میں رہتے ہیں اور ہم گفر کی زندگی پسار رہے ہیں وہ نئے نئے اجازت کر رہی ہیں اور سب کچھ نظام ان کے قبضے میں آج تو فلسطین کو سارا نظام فلسطین کے اوپر مستعمال کر رہی ہیں اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں اگر وقت ہوتا تو میں فلسطین کی تمہیں تاریخ پتاتا فلسطین چاہے فلسطین کہاں سے چلا میں دارلوم میں رہتے ہوئے میں پوری تاریخ کو عربی میں لکھا تھا اور دارلوم میں پیش کیا گیا تھا اس نیازہ در وقت ہوتا تو میں تمہیں پوری تاریخ بتاتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا صرف اشارہ کر سکتا ہوں قرآن کریم کہتا ہے وَأَنتم الْأَعْلَوْنَ اِنْكُمْ مُؤْمِنِينَ نبی صلی اللہ علی وَالْأَلَوْنَ فَرْمَ الْإِسْلَامُ یَعْلُونَ وَلَا یَعْلَوْنَ کہ بلندی اور طلقی فطری طور پر کسی کو حاصل ہے وہ اسلام کو حاصل ہے بھر قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھیجا وَأَنتُمَ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر بہلا تسکے اور سکوت اور غلبہ اگر کسی کو حاصل ہوگا تو تم ہی ہوگا وہ یعنی کہ اغیاء اپنے ذہن وفکر کی پیمائش کرتے ہیں اپنی جوانی اور اپنے خیالات اپنے فکر وافتار کسی نہ کسی چیز کے اجاز میں دوا دیتے ہیں اور صبح میں چلی اٹھ ایکس پاکت پر بھی دھیان دیتے ہیں مال پر بھی دھیان دیتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے اپلا تتفک کرو کیا تمہیں عمل نہیں ہے کیا تم سوچ نہیں ہو یعنی کہ قرآن کریم تمہیں ترس دینا چاہتا ہے اقل کا استعمال کرو فکر کا استعمال کرو صحیح رکھو یا گرو اور یہ اقل اور یہ فکر تدف اس چیز کے ساتھ خاص نہیں اللہ تعالیٰ قیمتہ ہے میری ذات کے بارے میں سوچو اس چیز کے نشانے خود تمہارے اندر تم قرآن کریم کے مفاہیم کے اندر غروف کر کرو تم نئے نئے انجازہ دنے غروف کر کرو اور اس کو صغیرہ اور ہر طرح سے بلندی اور ترقی حاصل کرنے کی یہ غروف کر کرو کہ قرآن کریم کا حل آسا ہے لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا خضیان اس کو اپنایا صحابہ کے انہوں نے اطوار کو پڑھا خالات کو پڑھا جنگ حالات کو پڑھا خالق ملید حضرت قویسا سنجد عبیدہ بن جرہ انتخارات کو پڑھا خضرت عمر رضی اللہ تعالی کی سیاسی جرعہ کو مہارت کو پڑھا اور انہوں نے ترس کیا پڑی پڑی کتابیں لیکھی گئی ہیں جو خالد بن مرید رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے سے جنہوں نے اصول عرضی کیے ہیں کیسے آگے پڑھا جا سکتا ہے اور مرد مقبل کیسے سر لگو کی ہمارے نوجوانوں غفلہ سے بہار آجا جھوٹ کو کر دو زنہ کو ختم کر دو بدنگری چھوڑ دو خیانت غفداری بدہ خلاقی سب ختم کر دو اور اچھے اچھے کارنام امچان دو سچ بولو چھوڑ کو تر کر دو خیانت کو کر دو امان تاریس سے کام لو اپنے مصد حیات کو سمجھو انشاءاللہ کامیابی بلد ترقل ہماری قدم کو سمجھو ہمارے قدم چھوڑے اللہ تبار وطاللہ عمل کی تو فیمہ تا فرمائے عقل سلیم تا فکر صحیح تا فرمائے دین کی صحیح سمجھو فرمائے آمین واصل دعوان الحمد اللہ سلام بلد بلد